نحمد و نسلی علی رسول کریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری و یسر لی امری و احلالعقدتا من لسانی یفقہو کولی اللہما فکحنا فی الدین اللہما اننا نسالوکا علما نافیا وعملا متقبلا ورسکا طیبا سورت الکوثر انا اعتیناکا الکوثر یقینا ہم نے عطا کی آپ کو کوثر فسلی لربکا ونہر تو آپ نماز پڑھئے اپنے رب کے لئے قربانی کیجئے اننا شانیاکا ہوا الابتر بلا شبہ آپ کا دشمن ہی بین نام و نشان رہے گا اس سورت کی پہلی آیت کے لفظ الکوثر کو اس کا نام قرار دیا گیا اس سورت کو سورت نحر بھی کہتی ہے سورت کوثر مکی ہے اس میں تین آیتیں ہیں ایک رکو ہے دس کلمات ہے اور تھرٹی سیون حروف ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خیر کسیر کی آنایت شکرانے کے طور پر نماز اور قربانی کا حکم اور دشمنوں کی حرزہ سرائی پر تسلی دینا اس سورت کا موضوع ہے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں خیر کسیر کی آنایت کیا ہے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ہم نے آپ کو خیر کسیر اور فضل عظیم عطا کیا ہے اس خیر کسیر میں سے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ایک نہر بھی ہے جس کا نام القوثر ہے سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تھے اچانک آپ پر ایک قسم کی نید یا بے ہوشی کسی کیفیت تیری ہوئی پھر آپ نے ہستے ہوئے سر مبارک اٹھایا ہم نے پوچھے اللہ کے رسول کس چیز نے آپ کو ہسایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی ابھی قرآن کریم کی ایک صورت مجھ پر نازل ہوئی پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر صورت کوثر کی تلاوت کی اور فرمایا جانتے ہو کوثر کیا چیز ہے ہم نے کہا اللہ اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے آپ نے فرمایا ایک نہر ہے جس کا میرے رب نے مجھ سے بادہ فرمایا ہے جس میں خیر کسیر ہے اور وہ ہوز ہے جس پر میری امت قیامت کے دن پانی پینے کے لیے آئے گی اس کے پانی کے برطن اسمان کے ستاروں کی تداد میں ہوں گی ایک شخص کو وہاں سے بھگا دیا جائے گا تو میں کہوں گا اے میرے پرودگار یہ شخص میرا امتی ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ آپ کا امتی نہیں آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا نیا دین اختیار کر لیا تھا صحیح مسلم کی حدیث ہے چار سو فور زیرو زیرو حضرت انس رضی اللہ عنہو بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوسر کے بارے میں سوال ہوا تو آپ نے فرمایا وہ ایک نہر ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت میں عطا فرمائی حضرت انس رضی اللہ عنہو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوسر کے بارے میں سوال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایک نہر ہے جو اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں عطا کریں گے اس کی مٹی کستوری کی ہوگی اس کا پانی دوسر سے زیادہ سفید اور شیف سے زیادہ میٹھا ہوگا اس کے کنارے پر ایسے پرندے بیٹھے ہوں گے جن کی گردنیں اوٹنیوں کی گردنوں جیسی ہوں گی یہ سن کر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پرندوں تو بڑے ترو تازہ اور خوشحال ہوں گے آپ نے فرمایا ان کو کھانے والے ان سے بھی بڑھ کر خوشحال اور ترو تازہ ہوں گے مسند احمد کی یہ روایت تھی حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک نہر کے پاس پہنچا جس کے دونوں کناروں پر خوالدار موتیوں کے خیمے لگے ہوئے تھے میں نے پوچھا اے جبریل یہ کیا ہے انہوں نے کہا یہ کوثر نہر ہے اللہ تعالی نے صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور آپ کو بے نام و نشان بنانے والے سے آپ کا دفاع کیا کہ آپ کی نصر اور نصر صرف دنیا ہی میں باقی نہیں رہے گا بلکہ آپ کی روحانی اولاد کا رشتہ محشر میں بھی محسوس ہوگا جہاں وہ تداد میں تمام امتوں سے زیادہ ہوں گے اور ان کا عزاز و اکرام بھی سب سے زیادہ ہوں گے اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل کرے نماز پڑھئے اور قربانی کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا اور آخرت کی ہر خیر روح بھی کثیر مقدار میں عطا فرمانے کی خوشخبری سنانے کے بعد اللہ تعالی نے شکرانے کے طور پر آپ کو دو کام کرنے کی تاقید کی ایک نماز دوسرا قربانی نماز بدنی اور جسمانی عبادتوں میں اس سے سب سے بڑی عبادت ہے اور قربانی مالی عبادتوں میں اس بنا پر خاص امیت رکھتی ہے کہ اللہ کے نام پر قربانی کرنا بدھ پرستی سے ایک طرح کی بغاوت ہے کیونکہ کفار اور مشرقین کی قربانیاں بدھوں ہی کے نام ہوتی تھی اس لئے قرآن مجید میں نماز کے ساتھ قربانی کا ذکر کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا قُلْ اِنَّ صَلَاطِ وَنُسُكِ وَمَحْيَا يَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کہہ دیجئے بے شک میری نماز میری قربانی میری زندگی اور میری موت سب کچھ اللہ رب العالمین کے لئے ہے سورة الانعام کی آیت نمبر سولان تھی سوری ایک سو با سٹھتی ایک وان سکسٹی ٹو تھی مطلب یہ کہ نماز بھی صرف اللہ کیلئے اور قربانی بھی صرف ایک اللہ کے نام پر مشرقین کی طرح ان میں دوسروں کو شریک نہ کریں یہاں اللہ تعالی نے نحر کا لفظ بولا جس کے معنی ہے اونٹ کے حلقوم میں نیزہ یا چھوڑی مار کر اسے زبا کرنا دوسرے جانوروں کو زمین پر لٹا کر ان کے گلے پر چھوڑی پھیری جاتی ہے اسے زبا کرنا کہتے ہیں یہاں نحر سے مراد مطلق قربانی ہے علاوہ عزی صدقہ و خیرات کے طور پر جانور قربان کرنا حج کے موقع پر منہ میں اور عید الحضار کے موقع پر قربانی بھی اس میں شامل ہے تیسری آیت تھی اس کی آپ کا دشمنی بے نام و نشان رہے گا انشاءاللہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نارینہ اولاد زندہ نہ رہی تو بعض کفار نے آپ کو ابتر کا یعنی بے نسل ابتر اس چنس کو کہتے ہیں جس کی ذات ہی پر اس کی نسل کا خاتمہ ہو جائے یا کوئی اس کا نام نیوانہ رہی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب قاب بن اشرف یہودی مکہ میں آیا تو قریش مکہ نے اس سے کہا آپ تو ان کے سردار ہیں کیا اب اس جڑ کٹے بے اولاد شخص کی طرح نہیں دیکھتے جس کا خیال ہے کہ وہ ہم سے افضل ہے حالانکہ ہم حاجیوں کے اہل میں سے ہیں بیت اللہ ہمارے ہاتھوں میں ہے زمزم ہمارے قبضے میں ہے اس پر قاب بن اشرف بدبخت کہنے لگا تم اس سے بہتر ہو اس پر یہ آئیت اتری انہ شانیہ کا ہوا الابتر پیش آپ کا دشمن ہی جرب کٹا ہے اللہ تعالی نے آپ کو تسلی دی کہ ابتر آپ نہیں بلکہ آپ کے دشمن ہیں چنانچہ اللہ تعالی نے آپ کی نسل کو بھی باقی رکھا گچے اس کا سلسلہ لڑکیوں کی طرف سے ہے اس طرح آپ کی امت بھی آپ کی روحانی اولاد ہے جس کی کسرت پر آپ قیامت کے دن فخر کریں گے علاوہ آزی پوری دنیا میں آپ کا ذکر نہایت عزت اور اترام سے کیا جاتا ہے پوری دنیا کے چپے چپے پر آپ کا مبارک نام پانچ وقت اللہ کے ناموں کے ساتھ ازان اور قامت میں بکارا جاتا ہے جبکہ آپ سے بغض اور اناد رکھنے والے صفات تاریخی پر موجود رہ گئے لیکن کسی کے دل میں ان کا اترام نہیں اور نہ کسی کی زبان پر ان کے ذکریں خیر ہیں آیات مبارکہ کی حکمت اور تقاضے دیکھتے ہیں فرسٹ نمبر پر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر کسیر سے نوازا ہے جس کا صلح دنیا اور آخرت میں لا مدود ہے دنیا میں عزت اور سرفرازی اور آخرت میں نہر کوسر جیسے اعزازات ہے پھر کوسر جنت کی ایک نہر کا نام ہے جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض ہوگا اس کی مٹی کسطوری کی ہوگی اس کا پانی دوس سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا اللہ تعالیٰ ہمیں وہ پانی پینہ نصیب کری اہلِ بددات کو روزے کوسر سے بگا دیا جائے گا اور ان کو وہاں سے پانی پینہ نصیب نہیں ہوگا لہٰذا دین میں نیا کام اجاد کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور اپنے انجام کو بچانا چاہیے پھر اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نماز بدنی اور جسمانی عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت ہے قیامت کے دن انسان کی نجات کا دار و مدار نماز ہی پر ہوگا اگر نماز درست ہوئی تو کامیاب ورنہ ذریلو اور رسوہ ہوں گے نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے پھر اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو تو اس کے لئے قربانی کرنی چاہیے اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اس کی نعمت کا شکر بھی ادا ہو جاتا ہے تمام عبادات میں اخلاص ضروری ہے لیکن نماز اور قربانی میں اخلاص کا خصوصی اعتمام کیا جائے نماز اور قربانی سے مسلمانوں میں اتفاق اور اتحاد اور احسار قربانی کا جذبہ پروان چڑھتا ہے مسلمانوں کی اکثریت نماز سے غافل اور قربانی میں خلوص سے آ رہی ہے جس کی وجہ سے وہ اختلاف اور انتشار کا شکار ہے یہی ان کے زبان کا بڑا سباق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورینہ اولاد اگرچہ بچمن میں فوت ہوگی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر پوری کائنات میں بلان کر دیا اور آپ کو بے نشان کہنے والے خود مٹ کر رہے گے آج کوئی ان کو یاد کرنے والا نہیں اور آپ جانتے ہیں کہ پانچوں وقت میں ہماری جتنی رکھتے ہیں اور اس میں آپ دیکھ لیں کہ ہمیں ہر جب ہم مسلم پھیرنے سے پہلے یا دو رکھتوں کے لئے جب ہم بیٹھتے ہیں تو ہم دروش شریف ضرور پڑھتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں بھی ذکر لازمی ہے ہماز میں بھی آئیے اب اپنا جہزہ لیتے ہیں کوثر سے کیا مراد ہے نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر کی فشل بھی دینے سے کیا مقصود ہے مضاہب کیجئے نہر کوثر کی صفات و خصوصیات آدھیس کی روشن میں بیان کیجئے کیا دین میں بدعات جاری کرنے والا نہر کوثر سے پانی پیئے گا اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا اس کا جواب دیجئے فسلی لی ربی قوان ہر آیت کی تفسیر سبقی روشن میں بیان کیجئے زباہ اور نہر میں کیا فرق ہے وضاحت کیجئے اپتر کسے کہتے ہیں کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپتر کیوں کہتے تھے اللہ تعالیٰ نے کس طرح آپ کا ذکر بلند کیا اور آپ کے دشمنوں کو بے نام و نشان کر دیا تفسیر سے بتائیے رائٹ اور رونگ کیجئے کوثر جنت کی ایک نہر کا نام ہے بردتی کو حوزے کوثر سے بگا دیا جائے گا حوزے کوثر کے پانی کے بردن اسمان کسی داروں کی تعداد کی طرح ہوں گے جس کی ذات ہی پر اس کی نسل ختم ہو جائے اسے اپتر کہتے ہیں جانروں کو زمین پر لٹا کر ان کے گلے پر چھوڑی پھرنے کو نہر کہتے ہیں صورت القوثر کی آخری آیات کاب بن اشرف یہودی کے بارے میں نازل ہوئی نماز اور قربانی مسلمانوں میں تفاق اتحال اور احسار کا جذبہ پیدا کرتا ہے رائٹ اور روم آپ نے کرنی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ